ہیلو دوستوں ویلکم ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل پیجن میلا میں تو دوستوں آج جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا ایک کبوتر کے نیچے جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ کتنے انڈے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور اس سے جو ہے کتنے بچے جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں تو دوستوں اس کبوتر کے نیچے جو ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی چھے انڈے جو ہے رکھے تھے اور اس میں سے چار بچے جو ہے اس نے نکالے تھے یعنی جتنے انڈے جو ہے یہ چھپا پائے گا اپنے نیچے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے بچہ نکلنے کے تو اب بھی جو ہے میں نے اس کے نیچے جو ہے دس انڈے رکھے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انڈے جو ہے کتنے چھپا پاتا ہے جتنے زیادہ انڈے جو ہے یہ چھپائے گا اپنے نیچے اتنے زیادہ چانسز ہوں گے بچہ نکلنے کے تو انڈے جو ہے میں نے رکھ دیئے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ انڈے جو ہے کتنے چھپا پاتا ہے یہ کوشش کرتا ہے سارے انڈے جو ہے اپنے نیچے چھپا پائے جتنے زیادہ انڈے یہ اپنے نیچے رکھ پائے گا اتنے زیادہ چانسز ہوں کے بچے نکلنے کے اس کی جو مادہ ہے وہ بھی بالکل ایسی ہے اگر مرد جو ہے وہ انڈے چھپا لیتا ہے لیکن مادہ جو ہے وہ انڈے نہیں چھپا سکتی تو اس کا مطلب ہے جو انڈے جو ہوں کے وہ خراب ہوں جائیں گے دونوں جو اگر انڈے چھپا لیتے ہیں صحیح طریقے سے تو زیادہ چانسز ہیں بچہ نکلنے کے تو آپ کے سامنے جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھئے گا یہ انڈے چھپا لے گا سارے انڈے یہ چھپا لے گا جتنے انڈے اپنے نیچے چھپائے گا اتنے زیادہ چانسز ہوں گے بچہ نکلنے کے تو اس سے میں پہلے بھی کافی بچے نکلوا چکا ہوں یعنی اگر آپ ایک بوتر کے نیچے زیادہ سے زیادہ انڈے رکھنا چاہتے بھی ہیں تو میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا کہ آپ جو ہے چار انڈوں سے زیادہ جو ہے وہ نہ رکھیں ٹھیک ہے یہ میں جو ہے ایکسپیرمنٹ کے طور پر کر رہا ہوں دیکھتے ہیں اس میں سے کتنے بچے جو ہے وہ نکل پائیں گے لیکن آپ نے جو ہے چار سے زیادہ انڈے جو ہے وہ نہ رکھیں ٹھیک ہے وہ بھی کافی بوتر کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے اگر کافی بڑا ہے تو اس کے نیچے جو ہے آپ چار انڈے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر بوتر بلکل چھوٹا ہے انڈے نہیں چھپا سکتا تو پھر فیدہ نہیں ہے زیادہ انڈے رکھنے کا اور اگر دو سے زیادہ بچے نکل بھی آتے ہیں تو انہیں جو ہے خوراک جو ہے ہمیں خود دینی ہوگی کیونکہ ایک پیر جو ہے اتنے بچوں کو جو ہے خوراک نہیں دے سکتا دو بچے ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ بچے جو ہے وہ نکلتے ہیں تو پھر ہمیں خود خوراک اسے دینی ہوگی تاکہ ان کی گروہت بلکل ٹھیک ہو تو اس طریقے سے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی انڈے اپنے نیچے چھپا لیے ہیں میں اس کے نیچے کافی انڈے وہ رکھتا رہتا ہوں اور یہ اچھے سے بچے بھی پالتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی انڈے وہ چھپا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دس انڈے میں نے رکھے تھے ایک انڈہ وہ آپ کے سامنے ہیں تو دوستوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایک بوتر کے نیچے چار سے تین انڈے وہ رکھ سکتے ہیں تو دوستوں ان میں سے جو بھی بچے نکلیں گے وہ بھی آپ کو ضرور دکھاؤں گا تو دوستوں اگر آپ چینل پہ پہلی بار ہیں تو سسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا